کہ میرا یہ دورہ ٹھیک ہو جائے اور میرا مرض دور ہو جائے اب یہ صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لئے پہنچی حالانکہ اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے تو براہ راست وہاں بھی مانتی تو ہو سکتا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دربار میں جو مرتبہ اور مقام ہے اس واسطے آپ کی سفارس کو اس نے لازمی سمجھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جھڑکی نہیں دی کہ میری صحابیہ میں نے تو کلمہ پڑھانا ہے نماز کا مسئلہ تمہیں بتانا ہے یہ مرگی کے دورے تمہارے رب نے درست کرنے ہیں اور تم جہاں بیٹھو وہاں سے تم پکارو اور اللہ ایسا فرما دے گا یہ کہا جا سکتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے کہنے پر اسے کوئی جھڑکی نہیں دی اور نہ ہی اس کے سوال کو مسترد کیا بلکہ کمال رحمت کے اظہار پر وہ ایک چیز موئین مانگنے آئی تھی میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہم دو میں سے جو چاہو وہ دلوا دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان شئتے سبرتے والاکل جنہ اگر سبر کر سکتی ہو اس بیماری پر تو سبر کرو والاکل جنہ تمہاری جنت کا فیصلہ آج کر دیا جاتا ہے ابھی تم جنتی قرار پاؤگی والاکل جنہ الجنہ ثابتت اللق یہ مطلب ہے کہ ابھی جنت تمہیں تمہارے نام لگا دی جائے گی تمہیں جنتی قرار دے دیا جائے گا اور اگر ابھی جنت نہیں لینا چاہتی تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بیماری دور کر دے گا اب یہ تمہاری مرضی ہے چاہو تو بیماری دور کروالو اور چاہو تو جنت کا سرٹیفیکیٹ لے لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں وہ صرف اپنی مرض کے لحاظ سے آئی تھی میرے محبوب علیہ السلام نے فرما یہ معمولی سی بات ہے چاہو تو جنت آج ہی اتا کر دیتا ہوں اور اس کے بارے میں تمہارا فیصلہ حتمی ہو جائے گا قربان جاؤں اس سنف نازک پہ حالانکہ بیماری کا مسئلہ کچھ قدر بندے کے جگر کو پگھلا دیتا ہے وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبرو بیماری چلو چند گھڑیاں ہیں چند سال ہیں کوئی بات نہیں میں سبر کرتی ہوں آپ مجھے جنت اتا فرما دیں اسبرو میں سبر کرتی ہوں سبر کرنے کا مطلب یہ تھا فرمانی لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرتی ہوں جنت مجھے دے دو فقالت انی اتا کشفو جب جنت کا فیصل ہو گیا تو کہنے لگی بی تو میں نے منظور کر لی لیکن یہ تو نہ ہونے پائے کہ جب میں مرگی کے دورے سے گروں تو میرا کہیں صدر درست نہ رہے بے پردہ ہو جاؤں یہ مجھے برداشت نہیں ہے فدعالہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اگرچہ پہلے تم نے خود ایک چیز اپنی اختیار سے لی تھی اور اب تجھے مزید یہ چانس نہیں دینا چاہیے تھا کہ تم کچھ اور بھی مانگو اس واسطے کی تم نے جنت لے لی لیکن تم اگر کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ بیماری تو آئے گی مگر کبھی بھی تم بے پردہ نہیں ہو سکو گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرما دی اب یہ وہ حقیقت تھی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو عقیدہ کیا بنا لیا کہ تابعین کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے یقینا جنتی خاتون دیکھنی ہو یہ عورت ہے کہ جو کہ جنتی ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا سرکار کا دینا اور سرکار کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنی مشکل کو حل کروانا جائز نہ سمجھتے ہوتے تو ان باتوں میں سے کوئی بات بھی سامنے نہ آتی اور پھر بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بطور عقیدہ یہ بیان کرنا یہ آج ہر بندے کے لئے بڑا لازم ہے آج اس وقت ہم ایسی حدیث بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ بہر سوچے سمجھے کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے جا کے ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں اللہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گا لیکن ابن عباس صحابی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کہنے لگے میں یقین سے کہتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی جس نے یقینا جنتی خاتون کو جاننا ہے تو یہ ہے کہ جن کی مشکل میرے محبوب علیہ السلام کے دربار میں حل ہوئی تھی یہ چھوٹی مشکل حل کروانے گئی تھی نبی علیہ السلام نے بڑی مشکل حل فرما دی اور ان کو جنت دے دی اور صحابی نے اس پر اپنا پکا یقین لکھ لیا ہے اور ایک فیصد بھی شک باقی نہیں رہا کہنے لگے یہ وہ ہیں کہ جن کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو چکا ہے اور ان کو یقینی طور پر جنتی قرار دیا جا چکا ہے دوسرے نمبر پر جام ترمزی میں بھی ہے اور مشکا صریف میں ترمزی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہے اِن رَجُلًا دَرِیرَ الْبَسَرِ اَتَن نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے فَقَالَ اُدْعُ اللَّهَ اَن يُعَافِيَنِ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے آفیت عطا فرما دے اب دیکھو یہ ایمان کے اولین مخاطب لوگ ہیں جن کو توحید کے اسرار رموز کا اچھی طرح پتہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا ان سے جا کے حاجت کا ذکر کرنا اور ان کو درمیان میں وسیلہ بنانا اور ان سے اللہ کے دربار میں سفارش کروانا یہ ماز اللہ بدھ کی طرف جانے کے مترادف نہیں ہے یہ اللہ کے غیر اس کے دشمن کی طرف جانے کے مترادف نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو کوئی صحابی بھی یہ نام نہ کرتے اور جو آتا نبی علیہ السلام جھڑکی دے کے پیچھ ہٹاتے کہ مجھ سے صرف تم نے نماز روزے کا مسئلہ پوچھنا ہے یہ میری حیثیت ہی نہیں کہ تم تمہاری بیماریوں کے بارے میں میں اللہ سے درخواستیں کرتا رہوں اور ان کی صفا کا میں بندوبست کرتا رہوں اللہ جانتا ہے تم اس کو پکارو وہ صحیح کر دے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ ان کے سامنے نے کیا جو آیا ہے کوئی ایک چیز لینے آیا تھا آپ نے اس کو کئی چیزیں دینے کا اعلان فرما دیا ہے اب یہاں پر بھی اس وقت وہ صحابی پوچھنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دامنے رحمت کھول دیا ان شئتہ دوتو و ان شئتہ سبرتا مرضی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں مرضی ہے تو تم سبر کرو فہوا خیر اللہ کا اس دعا کے نتیجے میں جو تمہیں آنکھیں ملیں گی اس کے مقابلے میں سبر تمہارے لیے اچھا رہے گا ایک ہے آنکھوں کا مل جانا ایک ہے نابینہ ہونے کے باوجود سبر کرنا سبر کرو گے تو جنت ملے گی اور ایسے معاملے میں چاہتے ہوتے میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ جنت کا مطلب تھا اسی وقت فیصلہ ورنہ صحابہ تو جنتی ہی جنتی ہے اور ان کی علاوہ سینکڑوں صحابہ کے بارے میں احادیث آ چکی ہیں اور ویسے ہی اللہ انہ حسنہ کا ان کا وعدہ کیا ہوا ہے تو یہ مطلب تھا اس وقت جنت کا فیصلہ کروانے چاہتے ہو یہ آنکھیں لینا چاہتے ہو جو چاہو ہم اس کے لیے تیار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تو وہ سخص کہنے لگے اپنا اپنا شوق ہے اور اپنی اپنی طبیعت اور چاہت ہے وہاں وہ خاتون آئی تھی تو ان کو جب اختیار دیا گیا تھا تو انہوں نے کیا چاہت اظہار کی کہنے لگیں بیماری پر تو صبر کر لیتی ہوں جنت دے دو یہ صحابی جو ہے نبینا یہ کہنے لگے فدعو آپ میری آنکھوں کا بندو بست کر دے اللہ سے دعا کریں جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی فدعو آپ دعا کر دیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا ایسی کرتا ہوں کہ قیامت تک کے لوگوں کو وہ طریقہ ملے گا کہ جو میرے پاس نہیں پہنچ سکے گا یہاں جہاں بیٹھا ہوا دعا مانگے گا اللہ اس کی مشکل کو حل فرما دے گا فَآمَرَهُ أَنْ يَتَوَدَّا حکم دیا کہ وضو کر لو فَيُحْسِنِ الْوضو اچھی طرح وضو کرو اس سخص کے لئے یہ کہا اور پھر یہ دعا مانگو اور دعا کے الفاظ سے یہ پتا چلتا ہے وہ غیب میں علیدہ جگہ پہ وضو کر کے انہوں نے جا کے یہ دعا مانگی اللہم اِنِّ اَسْأَلُكَ اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں وَاَتَوَجْهُ عَلَيْكَ اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں کیسے؟ بِن نبیِيكَ مُحَمَّدٍ نبیِ الرَّحْمَتِ میں اکیلہ نہیں میں تیرے نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کے سوال کرتا ہوں میں تیری طرف متوجہ ہوں تیرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اگرچہ سرکار علیہ دا بیٹھے ہیں مگر رحمت سرکار کی امتی کے ساتھ ہے فرمایا اَتَوَجْهُ عَلَيْكَ بِن نبیِيكَ تیری طرف متوجہ ہوں مگر وہاں آکے جہاں دربارے رسالت ہے بِن نبیِيكَ مُحَمَّدٍ نبیِ الرَّحْمَتِ جن کو تُو نے نبیِي رحمت بنایا ہے ہر ادا جن کی رحمت ہے میں ان کے وسیلے سے تُوش سے دعا مانگ رہا ہوں اب اس کا ترجمہ